نمازکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کام اور میں درگیس سونی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں جس سے ہمارے نئے اپڈیٹس آپ کو تورنٹ ملیں تو ہلو فرنڈز کیسے ہیں اور میں آج آپ کے لئے لے کر کے آئے ہوں کہ ایک آسوس کا فون ہے آسوس کا موڈل میں آپ کو دیکھوں گا ساری چیزیں تو فرنڈز اس کی افرپی نکال لیے جیسے کہ آپ فلیسنگ دیکھتے ہیں وہ فاس موڈ موڈ پر فلیس ہوتا ہے تو فرنڈز اس کو فاس موڈ موڈ پر ہمیں افرپ اس کی کیسے ریموو کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لاش تک دیکھیں گے تب جا کے آپ کو پراپر سمجھ میں آئے گا کہ آسوس کا بھی فون آتا ہے تو آپ اسے کیسے اس کی افرپی ایسلی طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں تو چلی میں اس فون کو آپ کو دیکھا دوں دیر نہ کرتے ہو یہ ایک فون ہے اس کا موڈل بھی آپ کو دیکھاؤں گا ڈی کر کے کچھ موڈل ہے اس کا جن 2 اس کو بولتے ہیں ویسے اس کو فون کو تو چلی میں دیکھتا ہوں اس میں افرپ لگی اک نہیں لگی فرنڈز تو یہاں پر اپنا پھر کنٹری سیلیٹ کر لینا ہے تو کنٹری ہاں پر سیلیٹ ہوگا لینگوڑ سیلیٹ کرنا ہے لینگوڑ سیلیٹ ہم نے کر لیا ہے اب یہاں پر نیکس کریں گے تو دیکھیں گے فرنڈز یہاں پر جیسے نیکسٹ بٹن تو دیکھ رہا ہے بہت یہاں پر ہمارا نیکسٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں فرنڈز یہ ہمارا نیکسٹ نہیں ہو رہا ہے مطلب یہ فرپ پہ ہے گوگل اکاؤنٹ ماغ رہا ہے تو یہ فرنڈ فون اس کی فرپ بہت ایجلی طریقے سے اٹھائیں گے تو چلی اس کا موڈل میں آپ کو دیکھا دو فٹاک سے ایک بار تو فرنڈز دیکھ سکتے ہیں اس کا موڈل میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا اسوس کا Z-00 LD یہ اسوس Gen phone 2 بولتے ہیں اس کو جن phone 2 بولتے ہیں اور ویسے بھی آپ اسوس J-00LD کے نام سے بھی اس کو آپ جانتے ہیں تو چلی ویڈو کو لاسکھ بنا رہے ہیں اور دیکھتے ہی آگے تو فرنڈز جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اسز کا ایک فون آپ کو دیکھا ہوا ہے لیزر 2 بولتے ہیں اس کو ویسے اور اس کا جو جی ڈول جیڈو ایڈی بھی موڈل ہم نے دکھایا ہوئے آپ کو چلے دینے نہ کرتے ہوئے وہ ویڈیو کو سٹاٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں یہاں پر mirkel سے کروں گا تو mirkel کو ہم open کر دیتے ہیں فرینٹس mirkel کو یہاں پر open کر دیتے ہیں تو ہاسا ٹائم میرکل open کرنے میں یہاں پر time لگے گا فرینٹس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینٹس اس کے بعد میں نے آپ کو ہمیسا بولا ہے کہ آپ کو ڈیوائیز میزر بھی کھول کے رکھنا ہے اس کے ساتھ تو ہمیں یہاں پر دیکھیں بگل میں ہم نے ڈیوائیز میزر کو بھی کھول کے رکھا ہوا ہے اور پھر جب تک ہمارا وہ میرکل تھنڈر اوپن ہو رہا ہے تو ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ آپ کو دینا چاہوں گا چلی یہاں پر اس کو اپن ہونے دیجئے اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ دوں گا اور بیڈیو کو کنٹینیو کریں گے تو فرنس آئیوب اس بیڈیو کا آپ کو لاز تک دیکھنا ہے تب جا کے آپ کو پروپر سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیسے اس کی ایزلی طریقے سے فار پی ریموو کر سکتے ہیں چلی فرنس تو میں آپ کو آئی پر دیکھانا چاہوں گا ابھی تک ہمارے چینل کو سمارٹ ٹیلی کام کو اپنے سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ڈبالیں جس سے ہماری نئے ویڈیوز آپ کو تورنت ملیں گے تو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں ویل آئیکن ڈبالیں جس سے ہمارے جو ویڈیو ہیں آپ کو تورنت ملیں گے فرنس تو چلیے اب ہمارا مرکل تھنڈر بس سٹارٹ ہونے والا ہے جیسے ہمارا مرکل تھنڈر سٹارٹ ہو جائے گا کیا کیا پروسس کرنا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ تو فرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں فون کو آپ کو یہاں پہ device measure میں کھول کے رکھ دیتا ہوں سائیڈ میں اب فرنس میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ کو فون کو جو فون ہے آپ کا اسوس کا جو فون ہے اس کو آپ کو فاسپور موڈ پہ پہلے connect کرنا ہے تو فاسپور موڈ پہ connect کرنے کے لیے ویلوم اپ اور پاور کی کو آپ کو ایک ساتھ پریس کرنا ہوگا چلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا یہ miracle thunder open ہو چکا ہے تو فرنس جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کو یہاں پہ فاسپور موڈ پہ فون کو connect کرنا ہے فاسپور موڈ کی ایک پیک میں آپ کو دکھا دوں گا فاسپور موڈ لانے کے لیے فرنس کچھ بھی نہیں ہے فاسپور موڈ لانے کے لیے آپ کو ویلوم اپ اور آپ کو پاور کی ایک ساتھ پریس کرنا ہے تو ہم فون کو connect کر رہے ہیں فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں پروسس ایسے ہی ہے آپ کو ویلوم اپ اور پاور کی ساتھ پریس کرنا ہے میں نے فون کو پریس کر دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا درائیور انسٹ haul ہوگا اور درائیور انڈرویٹ کا یہاں پہ انسٹال ہو جائے گا فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم یعص کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے وہ سارا پروسس میں میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھانے والا ہوں تو ابھی ہمارا سرچنگ ہو رہا ہے ہمارا نوٹ فاؤنڈ انڈرویڈ کا ایک ڈر بھی آ گیا ہے تو چلی اسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ایک ویڈو آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ ہم فاسبود ڈرائیور کو کیسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے براوز میں کمپیوٹر پہ جانا ہے لیک پہ پک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو انڈرویڈ فون پہ کرنا ہے اس کے بعد نیکس کرنا ہے تو یہاں شے وہ آ جائی گئے تو یہاں پہ بہت سارے ہمارے آ چکے ہیں تو ہم سیمسنگ کا اس کو دے گے ایڈر بھی آ چکے ہیں تو یہ ہمارا ہمارا بنا لے گا جانے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آسکتے ہیں авربی الینٹر فیس ہو چکی ہے اب اس کے بعد بعد آپ کو یہاں پہ انڈرویڈ میں جانا ہے انڈرویڈ والی ٹی مجانے انڈروائیڈ والی ٹیب میں جانے کے بعد فرنسٹ آپ کو یہاں پہ پھر آپ کو یہاں پہ فاس بود پہ جانے ہیں انڈروائیڈ ٹیب میں جا کے آپ کو فاس بود والے ٹیب میں جانے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھ رہے گی انیویل اویس بی اویس بی ڈی وگ آپ کو اینیویل کرنا ہے اس کا ایویس بی ڈی وگنگ کرنا ہے اس کے بعد اس کا پروسیس ہو گیا تو ہم نے یہاں پہ ٹیک کر دیا فرنٹس اب آپ کو یہاں پہ سمپل سٹارٹ بٹن دبا دینا ہے تو انیول یویس بی ڈبنگ اب دیکھیں ہمارا فون ریسٹارٹ ہو چکا ہے فرنٹ اگر میں آپ کو دکھا دکھا پاؤں تو تو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں فرنٹس کیونکہ ہمارے ڈاٹا کیول سے فون لگائی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرنٹس ڈاٹا کیول سے ہمارا فون یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ یہاں پہ سائیڈ میں اگر دیکھ پا رہے ہوں گی فرنٹس تو میں آپ کو پوری طریقے سے دیکھانے کو جس کروں گا جیسے ہم نے یہاں پہ کلک کیا ہے چلی فرنٹس آپ کو دیکھ رہا ہوگا بہت اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں فون ہمارا لگا ہی ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹس میں اس کو کو تھوڑا سا اور سائٹ کروں گا اور اس کو بھی تھوڑا سا سائٹ کروں گا جس سے کچھ جگہ پراپر بن جائے گی تو فرنٹس ہم کہا کہ میرکل تھنڈر ہم نے اوپن کیا میرکل تھنڈر اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں پہ انڈرویڈ میں گئے انڈرویڈ میں جانے کے بعد فاس بوڈ میں گئے فاس بوڈ میں جانے بعد ہم نے فون کو کنیٹ کیا ہوا تھا فرنٹس یہ ہمارا فون ہون رسٹارٹ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فون ہمارے رسٹارٹ ہو گیا ڈارٹی کے معلج ہمارا فون لگا ہی ہوا ہے اب یہ اس کا جو USB ڈی وگیں وہ آن ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میں انہیوں بلیو ایس بیو ڈی وگیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹس انہیوں بلیو ایس بیو ڈی وگیں آپ کو بہت اچھی ویڈو ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ آپ نے دیکھا کی کیسے اس کو فرنٹس میں انڈروائیڈ جو ہمارا ایرار آتا ہے جو ہمارا ایڈی بی کا ایرار ہوتا ہے وہ کیسے فاسبوٹ کا ایرار ہوتا ہے کیسے ہم اس کو مینوالی اپڈیٹ کرتے ہیں تو ساری چیزیں ہم نے آپ کو یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے فون ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا سٹارٹ ہونے کے بعد دیکھیں ہم نے پہلے میرکل سینڈر میں فیلسے ریپیٹ کرنا ہوں یہاں پہ آپ نے فاسبوٹ پہ گیا انڈروائیڈ پہ گیا فاسبوٹ پہ گیا اس کے بعد ایڈی بی ایکسٹر پہ جانے کے بعد آپ کو سمپلی کچھ نہیں کرنا ہے موٹرول آئے فار پی ریسیٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور آپ کا انڈروائیڈ ڈیو ایڈی بی ایڈی بی بنا رہا ہے فون ہمارا لگا ہوا ہے کنیکٹ میں ہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ جو ڈرائی بر پروسس میں چل رہا ہے ہم اسے سکپ کر دیں گے سکپ تو اپ ڈیٹ ایڈی بی انٹرفیس دیکھیں گے پہ فرینڈ ایڈی بی انٹرفیس کا چل رہا ہے ابھی ہمارا یہ جو ہو رہا ہے فرینڈز فون کو آپ کو یوز بی کے بل سے انسرٹ کر دینا ہے آپ کو فون کو نہیں ڈاٹا کے بل سے نکالنا ہے میں نے کوئی بھی ڈاٹا کے بل نہیں نکالا ہوئے فرینڈز ایڈی بی انٹرفیس بنایا گا فرینڈز تو یہ ہمارا بہت جلد ہو جائے گا نہیں ہوگا تو ایڈی بی انٹرفیس کو اتنا کئی زیادہ ہم آپ کو سپورٹ دینے والے ہیں تو یہ فون ہمارا کنیکٹی ہے یہاں پہ ڈرائیبر ہمارے انسٹال ہو رہا ہے اگر ہمارا ڈرائیبر انسٹال ہو جاتا ہے ایڈی بی انٹرفیس کا ڈرائیبر ہمارے انسٹال ہو جاتا ہے فرینڈز تو اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو ہمارا ڈی بی انٹرفیس کو ڈرائیبر نہیں ہوا اب ہم اسے مینوالی فر سے اپڈیٹ کریں گے ایک بار ڈی بی انٹرفیس پھر ہم جائیں گے رائٹ کلک اپڈیٹ براوز مائی کمپیوٹر لیکمی پک پھر ہمیں انڈرویڈ فون کو سیلیٹ کرنا ہے نیکس کرنا ہے اس کے بعد ڈی بی انٹرفیس کے بعد ہمیں انڈرویڈ فون کو سیلیٹ کرنا ہے اگر نہیں ہوتا تو اس کو فون کو مینوالی فون کو اپڈیٹ کرنا ہوگا فرینڈز جیسا کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہوا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ہمارا یہاں پہ ہو چکا ہے ایڈیوی انٹرفیس ہم سک بنا چکا ہے اس کے بعد سمپلی میں کیا کرنا ہے موٹرولا یہاں پہ ایڈیوی ایکسٹرہ میں جانا ہے موٹرولا فارپی ریسیٹ پہ کلک کرنا ہے اور سمپلی سے سٹارٹ بٹن پہ دبا دینا تو دیکھیں گے فرینڈز ہمارا کنیکٹنٹو فون ہو رہا ہے ہمارا کنیکٹنٹو فون ہو رہا ہے اور دیکھیں گے بہت سمپل ہی طریقے سے ہمارا جو یہ دیکھیں فون کنیکٹ ہو چکا ہے اسوس جے ڈیوڑل جیرو ڈی موٹرولا فارپی ریسیٹ ہو رہا ہے فرینڈز تو یہ آئی ہو بیڈو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی میرے ہاتھ میں ہی فون ہے فون ریسٹارٹ ہو جائے گا جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں فون موٹرولا فارپی ریسیٹ ہو چکا ہے اب یہ فون ہمارا ریسیٹ ہو جائے گا اور میں اسی لئے آپ کے سامنے ہی کر کے پڑھا پریکٹیکل ہی طور سے آپ کو یہاں پہ دکھا رہا فرینڈز تو بس ویٹ کریں گے تھوڑا سا آپ کو پہلے اس کا یو ایس بی انیبل کرنا تھا یو ایس بی ڈی بگ کو انیبل کرنا تھا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایڈی بھی کیونکہ ہمارا یہ فون ایک انڈرویڈ بھی ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیا میں آپ کے سامنے ہی یہاں پہ سارا پروٹس کر رہا ہنے ہمارا فون بھی رہا پہ دیکھیں کنیکٹ ہو چکا تھا اسوس جے ڈی 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 ڈڈ ڈی ڈ ڈی ڈ ڈی ڈی ڈ خوشوں اور دیکھ سکتے ہیں ہنے ساری چیزیں آپ کو آپ کے سامنے ہی پڑکٹیکل ہی طور سے کر رہے ہیں بس جلد ہی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے اگر کوئی ارر آتا ہے دیکھیں کوئی بھی ارر نہیں آیا اگر کوئی ارر آتا دیکھیں ہمارا فون بھی ریسٹارٹ ہو چکا ہے اب میں موائل کے طرح آپ کو دیکھاؤں گا کہ اس کی ارر پر ریموو ہوئی کی نہیں ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی ارر آتا بھی تو فون کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا آپ کو پھر سے فون کو ڈسکرنیٹ کرنا تھا اور پرپر پھر آپ کو یہاں پہ انرویڈ پہ جانا تھا اور یہاں پہ سٹارٹ بٹن پہ سمپلی آپ کو کلیک کرنا تھا جیسا کہ ہم نے یہاں پہ سارا پروسس کر کے دکھایا ہوا ہے ہنڈر پٹسن یہاں پہ ہمارے فار پہ ریموو ہو چکی ہے تو چلی میں آپ کو اپنے موائل میں دکھاتا ہوں کہ اس کے فار پہ ریموو ہوئی کی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سب سے بیس چیز کیا دکھا ہے کہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گیا میں یہاں پہ فون کو ڈسکرنیٹ کر دیتا ہوں فون کو ہم نے یہاں پہ ڈسکرنیٹ کر دیا ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فون ہمارا پاپر طریقے سے آئیکن بھی بن گیا ہے مطلب ہمارا فون انلاک ہو چکا ہے تو دیکھیں سمپلی جیسے ہمارا فون ہوا ڈیریکٹلی ہمارا فون یہاں پہ انلاک ہو چکا ہے ہم نے کچھ نہیں کہا تھا فون ہمارا فون فرنس جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا وہی فون ہے ایف آر پی پہ تھا اور آپ نے دیکھ رہا ہے فرنس کی ہمارا فون جو تھا سمپلی طریقے سے انلاک ہو چکا ہے تو فرنس اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کو یہ ٹرک اچھا لگا ہوگا تو پلیز زیادہ زیادہ لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں جو بھی پروسس تھا میں نے ایک بار نہیں دو بار تین بار آپ کو ریمائنڈ کر کے بتایا کہ کیسے کرنا ہے آپ کا سمپلی ریبوٹ ہوا فون اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لائیو وہی فون ہے جو کی اس کی افارتی ریموو ون کلک میں ہو چکی ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شکریہ بہت سکتے ہیں